اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بیٹنی سول اور بیٹنی سول انجیکشن کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آپ لوگوں کو بیٹنی سول کے بارے میں مکمل انفرمیشن دیں گے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیٹنی سول انجیکشن اور ٹیبلٹ کے فائدے کیا ہیں تو ویورز اگر آپ لوگ چینل پر نہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میڈیکل سے ریلیٹر ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ بیٹنی سول ٹیبلٹ اور انجیکشن کا سارٹ ابیٹا میتاسون اور اس کو گلیکسو فارما منفیکچر کرتے ہیں تو ویورز یہ انٹی الرجک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کو شدید قسم کی کھانسی ہے گلے کا کوئی پرابلم ہے دمہ ہے الرجی ہے خارش ہے تو آپ لوگ اس قسم کی کنڈیشنز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سردیوں میں آج کل جو کومن شروعات ہے تو گلے میں انفیکشن ہوتا ہے گلے میں خارش ہوتی ہے اور کھانسی آتی ہے اور بار بار آگ کھانسی کی وجہ سے گلے میں الرجی اور کیرہ پڑتا رہتا ہے تو اس بنا پر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز انسانی شریر پر کاٹ لیتی ہے اور جس کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ایچنگ اور ریڈنس آ جاتی ہے تو اس کنڈیشنز میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ انجیکشن اور ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی گلے کا چیزٹ کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں الرجی ہے کسی بھی قسم کی ہے تو پھر بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز اس کو بہت سارے کمبینیشن میڈیسنز کے ساتھ بھی ریکمنٹ کرتے ہیں تاکہ میڈیسنز رییکشن نہ کریں تو دوستو اس کو آپ لوگ بلا کوئی سوچے سمجھے یوز کر سکتے ہیں ان کنڈیشنز میں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سٹیرویڈ ہے اور سٹیرویڈز کا دیر پاسر کرنا انسانی صحت کے لئے مفید نہیں ہوتا تو اپنے ڈاکٹرز سے اچھی طرح رینمائی لیں پھر اس کو یوز کریں اور دوستو یہ تھے اس کے یوزز اگر سائیڈ افیٹس کی بات کریں تو لانگ ٹائم کے لئے آپ بلکل یوز نہ کریں اور ہیپر سنسٹیو جو افراد ہیں وہ بلکل یوز نہ کریں اور دوستو اگر اس کے سائیڈ افیٹس کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا جو سائیڈ افیٹس ہمیشہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لانگ ٹائم کے لئے اس کو یوز کریں گے تو آپ کی سکن اس کی عادی ہو جائے گی جو کہ غلط ہے تو دوستو یہ تھا بیٹنی سول انجیکشن اور ٹابلٹ کا ریویو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں